اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی سیر کروانے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے علاقے کی جہاں کے رہائشوں کے پاس خود کے جہاز ہے یہ دنیا کا وائد ایسا علاقہ ہے جہاں ہمیں گھروں کے باہر کاروں اور مرسیکلوں کی بجائے ہوائی جہاز نظر آتے ہیں آپ شاید یقین نہ کریں کہ یہ جہاز جہاں کے مکینوں کی پرائیوٹ پروپٹی ہیں آپ ذرا تصور کیجئے کہ مہنگائی اور بدحالی کے اس دور میں جہاں ہمارے لیے ضروریت زندگی پوری کرنا بھی دوبھر ہو چکا ہے وہیں دنیا میں ایک ایسا ادھیات بھی ہے جہاں لوگوں کے گیراج میں نت نئی اور مہنگی درین گاڑیاں ضروریت زندگی کی ہر عصائش اور ساتھ ہی ساتھ کہیں آنے جانے کے لیے ائر پلینز بھی کھڑے نظر آتے ہیں یہ لوگ اپنے ائر پلینز کو جب دل چاہے استعمال کرتے ہیں اور جب دل چاہے نہیں کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نقابلش کین علاقہ دنیا کے کس حصے میں ہے اور یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں دوستو اس حیرت انگیز مقام کا نام کیمران پارک ہے یہ جگہ امریکن نجاست کالیفونیا میں واقع ہے یہ ایک چھوٹا سا پہاڑی علاقہ ہے جس کے عبادی سال دوزر بیس میں اٹھارہ ہزار دو سو اٹھائیس تک تھی اس زگا کا ٹوٹر اکبہ انتیس اشاریہ دو چھ مربع کلومیٹرز میں پھیلا ہے ایک اندازے کے مطابق اس علاقے میں لگ بگ ڈیٹھ سو کے قریب گھر ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک آدھ گھر کو چھوڑ کر یہاں ہر گھر کے مکینوں کے پاس خود کا پلین ہے جس کے اوپر یہ لوگ جب دل چاہے سیر سپاٹا کرتے ہیں اور سونے پر سوہاگا یہ کہ انہیں ٹکٹ بھی نہیں خریدنا پڑتا یہ جب دل چاہے اپنی ضرورت کے مطابق امریکن فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں جو لوگ اپنے آفزز ایون شاپنگز ویرہ تک جانے کے لیے اپنے گراجوں میں کھڑے جہازوں کا استعمال کرتے ہیں یہاں موجود کیمرون ائر پارک 061 نامی ائرپورٹ ایک پبلک ائرپورٹ ہے جو اس علاقے کی معاشی ترقی میں ہم کردار ادا کرتا ہے یہاں رہنے والے مکین بہت امیر اور رئیس طبیعت کے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بنے ہوئے گھروں کی قیمت ہو شروع با ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں پر بنے گھروں کی قیمت کم از کم 10 لاکھ ڈالر سے لے کر 25 لاکھ ڈالر تک ہے یہ رقم پاکزانی تقریباً 72 کروڑ روپاؤں سے بھی زیادہ بنتے ہیں دوستو اس علاقے کا ائرپورٹ بھی بہت شاندار اور کشادہ ہے ائرپورٹ کے ٹریکس کو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے لوگ ان ائرپورٹ پر اپنے پلینز بھی دھڑھاتے نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان رنویز پر گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں ان رنویز کو ارادی طور پر بہت ہی وائیڈ بنائے گیا ہے لوگ یہاں بغیر کسی سکیورٹی چیکن کے اپنے پلینز کو استعمال کرتے ہیں جس کے لیے انہیں کسی گراؤنڈ سٹاف کے کلیرنس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جہاں ایک طرف دنیا کے ذات اور علاقوں میں لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں وہیں جہاں کے رئیس لوگ اپنے جیٹس کو بھیڑوں بکریوں کی طرح استعمال کرتے ہیں یہاں کچھ گھر تو ایسے بھی ہیں جہاں لوگوں کے پاس دو دو جہاز بھی ہیں یوں ایسے کے بہت سے امیل لوگ اس جگہ رہنے کے خواب سجائے بیٹھے ہیں مگر یہاں پراپٹی حاصل کرنا بھی ایک کٹھن مرحلہ ہے بہت سے لوگ یہاں کئی دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں زیادہ وہی لوگ آباد ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں پائلٹس تھے اور پھر انہی لوگوں نے اس پہاڑی علاقے کو آباد کیا تھا جس کے بعد اس علاقے کو کیمران پارک کا نام دیا گیا دوستو یہ جگہ بہت زیادہ پرکشش مقامات سے بھی بھڑی پڑی ہے یہاں ہر وقت سیاہوں کا بھی رش لگا رہتا ہے اس جگہ کے بالکل ساتھ مین میڈ کیمران پارک لیک بھی ہے جو تقریباً دس ایکرز پر پھیلی ہے یہ علاقہ پرکنک ایریاز، بوٹ رینٹلز، ٹینس کوٹ، پلے گراؤنڈز اور ریتلے سائل پر بھی مشتمل ہے یہاں سائل پر ہمیں سمندری کچھوے اور سمندری کچھرہ عام دیکھنے کو ملتا ہے کیمران پارک کو سیمز ٹاؤن کا نام بھی دیا جاتا ہے یہاں گرمیوں میں خاصی گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 32 سے 38 ڈگری سینٹی گریر تک پہنچ جاتا ہے یہاں کی لوگوں کی عوست آمنی 80,000 ڈالرز تک ہے تو بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیفلی ٹی بی کو سبسکائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچہیس پر معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے آپ نے نائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کی پوچنگ آسیفلی ٹی وی